بی آئیے تیارہ حادثے کی اپوری ریپورٹ قومی اسمبلی میں پیش غلامی سرفر نے ذمہ دار کریو کیبرن اور ائر ٹریپی کنٹرولر کو قرآن دے دیا بتایا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کی ذہنوں پر کرونا سوار تھا ساری گفتگو کرونا پر ہی کر رہے تھے کنٹرولر کی کال بھی جلدی میں سن کے کہا کہ میں منیج کر لوں گا زیادہ خود اعتمادی دیکھنے کو ملے پائلٹ نے جہاز کو آچو کینٹرول سے منتقل کیا تیارے کے پائلٹس طبی طور پر جہاز اڑانے کے لیے پھر تھے بی آئیے کے ایک سو پچاس پائلٹس کے لائسنس جالی ہونے کا انکشاف سیفٹی رزق کراہ دے دیا کیا پہر اس نے طلب پائلٹس کے خلاف سخت کاربائی کا فیصلہ بغیر کان کے تنخواہیں لینے والے چار پائلٹس کو پاری کرنے کا فیصلہ ڈیر سال کوئی پلائٹ آپریٹ نہ کی بغیر تنخواہ پوری لینے ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھارنے تو نہیں آتے ایک دوسرے کی بیزتی کرنے کا منڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے لوگوں نے ہمیں اس لیے ووڈ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں کیڑے نکالیں تنقید کرنی چاہیے تنقید ہونی چاہیے لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو کوئی تجویز لینے والا ہو ایسا کوئی بندوست یہاں موجود نہیں ہے ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیصہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم اٹ وار ہیں افواج کام کر رہی ہیں جوڑیشری کام کر رہی ہیں ہیلس کیر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہی ہیں ریسکیو والے پولس کام کر رہی ہیں آپ نے پارلیمنٹ کا لوگ ڈاؤن کر دیا موجہ صادر فی کہتے ہیں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا مارشال لا اگر بیفلس پارٹی کو ختم نہ کر سکا تو کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا کسی کو نہیں گرانا عدم اعتماد نہیں لا رہے آپ نے تو مقابلہ بھوک اور بھارتی جاہیت کا کرنا تھا لیکن اپوزیشن کا مقابلہ کیا آپ کی خمار میں ہیں دو تہائی اکثریت کا کیا حشر ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے پیپلس پارٹی کے ساتھ ایمین ایز نے اینا رو بانگا مراد سعید کا انکشاف سرکلم بھی کر دیا جائے تو سٹیٹسکو کا ساتھ نہیں دوں گا دلیل کی بجائے ذات پر حملے قابل مضمت ہیں رانوہ مسلم لیگ نون خواجہ آسی بھی نیب ریڈار پر آ گئے نیب لاہور نے 26 جون کی صبح 11 بجے طلب کر لیا گینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ کی زمین حد سے زیادہ فروخت کر دی خواجہ آسی پر اختیارات سے تجاہوس کرنے کا بھی الزام مزرع کے متنازے بیانات پر پارٹی ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا گیا منجاب کے پیکے سے ترجمان لنک ویڈیو کے ذریعے شرکت کریں گے وزیراعظم پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کو مختلف امور پر اعتماد ملیں گے پارٹی پالیسی سے متعلق گارڈ لائنز دی جائیں ایم این اے راجہ ریاض ایک بار پھر اپنی ہی حکومت پر پھٹ پڑے کہتے ہیں پہلے جو کرپشن دس ہزار کی تھی اب تیس ہزار پر پہنچ گئی تمام معاملات پر بیوروکریسی کی بالا دستی ہو چکی مشیروں کا کوئی حل کا نہیں جس دن حکومت گئی یہ تیچی کیس اٹھا کر چلے جائیں گے الیکشن میں سیاستدانوں کو جانا ہے اگلی الیکشن میں ہم سے بہت مرا سلوک ہوگا ہم نے کچھ ایریاز لاہور کے بند کی ہے مزید ہم ایریاز ایکسپینڈ کر لیں ان میں ہم نے اگلے فور ون ویک کمپلیٹ گل برگ بند ہو رہے مارڈل ٹاؤن مکمل طور پر فیصل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن ڈی ایچ اے گلشن راوی اور وارڈ سٹی یہ وہ سات علاقے ہیں جس میں کیسز آپ دیکھیں جب آپ ہم کیسز کی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کیسز کے نمبر آ رہے ہیں ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے گرونا سے متاثرہ لاہور کے بزیز سات علاقے آج جات سے مکمل سیل ڈی اچ اے گلبرگ گلشن راوی گارڈن ٹاؤن فیصل ٹاؤن مارڈل ٹاؤن اور وارڈ سٹی کے ایک ہفتے تک مکمل بن رہیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کہتے ہیں مارکیٹس میں ایس سو پیس پر عمل نہیں ہو رہا خلاف برزی کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی پاکستان میں گرونا سے مزید ساتھ ہمپات تعداد تین ہزار ساسو پچپن تین ہزار آر سو باندھوے نئے مریض تین ہزار تین سو سنتیس کی حالت تشویش ناک سن میں ایک ہزار اکسو چوبیس پنجاب میں ایک ہزار پانچ سو سولہ خیبر بختون خواب میں آر سو پچپن بلوچستان میں ایک سو شے گلگت بلتستان میں تئیس آزاد کشمیر میں تئیس اور اسلام آباد میں ایک سو آٹھ مریضوں کا انتقال کرونا دنیا بھر میں چار لاکھ بیاسی ہزار زندگیاں نگل گیا مریض چورانوے لاکھ ہو چکے امریکہ میں ایک لاکھ تئیس ہزار چار سو چہتر برازیل میں پاون ہزار سات سو اکھتر برطانیہ میں بیالیس ہزار نو سو ستائیس اٹلی میں چونتیس ہزار چیسو پچھتر سپین میں اٹھائیس ہزار تین سو پچیس فرانس میں انتیس ہزار سات سو بیس سمفات اور قومی کرکٹر محمد حفیظ ششو پنچ کے شکار پاکستان کرکٹپور نے کرونا ٹیسٹ کرایا تو مضبط آیا نیچی لیورجی جا پہنچے اور ٹیسٹ نیگیٹیب آگیا اہلے خانہ کے ٹیسٹ کروا لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باکر ہیرلائنز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا